اسلام علیکم برحمت اللہ برکاتہو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا آن لین اپلائی کرنے کی پنجاب نرسنگ اڈمیشن کے اندر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں سیشن دوزار چوبیس دوزار ستائیس کے لیے نیو نرسنگ اڈمیشن کی نونسمنٹ ہو گئی ہے اس کے پر میں نے آج ہی صبح ریسنٹلی ویڈیو بنائی تھی یہاں پہ موجود ہے بی ایس این جنریک اڈمیشن دوزار چوبیس تو اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اس کی مارننگ ایوننگ کلاسز کی کالجز کی سیٹوں کی تعداد کی اس کے علاوہ ریکوائل ڈاکومنٹس کی یہ تمام انفارمیشن اس ویڈیو میں موجود ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اپلائی کرنے سے پہلے ایک بار آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ تمام انفارمیشن تمام ڈیٹیلز آپ کو سمجھ آسکیں تو اس ویڈیو کے اندر جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں آپ کو آن لائن اپلائی کرنے کا سٹیپ بے سٹیپ پروسس بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہنا ہے تاکہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ آسکیں اور آپ خود سے اپنے موبائل میں اپنے لیپٹاپ کمپیوٹر میں گٹ بیٹھ کے آن لائن اپلائی کر سکیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی ریسینڈ جو سیشن دوہزار تیس کے مارننگ اور ایوننگ کے ایڈمیشن ہوئے ان میں اپلائی کیا تھا اور آپ دوسری بار یا تیسری بار اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے ریجسٹر نہیں کرنا بلکہ آپ نے لاؤگ ان کے اپشن پہ جانا ہے یہاں پہ آپ کے پاس لاؤگ ان کا اپشن ہے اس ویب سائٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے وہاں سے آپ کو مل جائے گا تو اس میں جو ای میل آپ نے پہلے یوز کی تھی ابھی جو ہمارے پاس اگرست کے اندر ایڈمیشن ہوئے تھے یا اس سے پہلے اپریل مائی کے اندر ایڈمیشن ہوئے تھے تو آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی اپلائی کیا تھا تو آپ کو نیو ریجسٹریشن نہیں کرنی آپ نے لاؤگ ان کرنا ہے وہی والا ای میل آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد پاس ورڈ جو آپ کو پی ایچ ایف کی جانب سے ایس ایم ایس کے ذریعے محصول ہوا تھا جس کے ساتھ آپ نے لاؤگ ان کیا تھا وہی والا پاس ورڈ لگانا ہے اور آپ نے یہاں سے لاؤگ ان کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے پہلے اپلائی کیا ہوا تھا اس کے بعد آپ میں سے کوئی سٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جن کے پاس فارگٹ پاس ورڈ نہیں ہوگا وہ بھول چکے ہوں گے جو ای میل آپ نے وہاں پہ پوٹ کیا تھا ای میل پوٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ریکاور پاس ورڈ کے آپشن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا جو پاس ورڈ ہے وہ ریکاور ہو جائے گا آپ کے پاس موبائل کے اندر ایس ایم ایس کی صورت میں پی ایچ ایف کی جانب سے وہ پاس ورڈ آ جائے گا تو پھر آپ نے لاؤگ ان سکرین پہ جانا ہے وہاں پہ اپنا ای میل لکھنے ہے اور اپنا پاس ورڈ آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لاؤگ ان کرنا ہے اس کے بعد جو بلکل نیو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پہلے اپلائی نہیں کیا ظاہری سی بات ہے جنہوں نے دوزار تریس کے اندر ایف ایس کی ہے اور اب وہ فاسٹ ٹیم نرسنگ کے لیے اپلائی کریں گے تو ان کے لیے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ریجسٹر کے اپشن پہ جانا ہے یہاں ٹاپ کے اوپر موجود ہے اس میں آپ نے اپنا فول نیم لکھنا ہے اپنے آئی ڈی کارڈ اپنے جو ریزولٹ کارڈ ہے میٹرے کا اس کے مطابق اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے تو موبائل نمبر لکھتے وقت آپ نے تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ کا موبائل نمبر کنورٹڈ نہیں ہونا چاہیے یعنی کسی اور نیٹورک کے اوپر جیسے آپ کا نمبر جہاز کا ہوتا ہے آپ اسے زونگ یو فون یا ٹلار میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو وہ والا نمبر دیں جو کسی دوسرے نیٹورک پہ کنورٹ نہ ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ کا یہ اپشن ایسے ہی رہنے دینا ہے پاسورڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہ آپ کے پاس آئے گا ایس ایم ایس کے ذریعے تو یہاں پہ آپ نے جینٹر میل فی میل سلیک کرنا ہے اس کے بعد کوالیفیکیشن ایف ایسی ہے تو ماسٹ ہے اس کے بعد آپ نے ای میل لکھنا ہے اور اپنے ایک پاسورڈ یہاں سے جنریٹ کر لینا ہے منیموم سیکس کریکٹر کے اندر تو اسی طرح آپ نے یہاں پہ وہی والا پاسورڈ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے آئے ایگری کرنا ہے ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر کرنے کے بعد آپ کے پاس اوٹی پی کا آپشن آ جائے گا سکرین کے اوپر شو ہو جائے گا تو آپ کے موبائل کے اندر جو آپ نے موبائل نمبر لکھا ہے اس نمبر پہ آپ کو ایک اوٹی پی سینڈ کی جائے گی پی ایچ ایف کی جانب سے تو اگر آپ کو اوٹی پی نہیں ملتی تو آپ نے ویٹ کر لینا ہے یہاں پھر آپ دوبارہ آپ کے پاس ری سینڈ اوٹی پی کا اپشن ہوگا آپ نے دوبارہ ری سینڈ کر لینی ہے ایک سپیسیفک ٹائم دس پتنا منٹ تک ویٹ کر لیں بعض دفعہ اوٹی پی لیٹ ہو جاتی ہے اور اوٹی پی لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سامیٹ کرنا ہے سامیٹ کرنے کے بعد ویریفائی ہو جائے گا ویریفائی کرنے کے بعد آپ کے ری ڈیریکٹ ہو جائیں گے لاغن سکرین کے اوپر یہاں پھر آپ ڈیریکٹ پورٹل کے اندر چلے جائیں گے تو میں یہاں سے میرے پاس میں ایک نیو ایکاؤنٹ ریجسٹر کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو نیکسٹ پراسس سمجھا دیتا ہوں تو میں نے یہاں سے ایک نیو ایکاؤنٹ ریجسٹر کی ہے میرے پاس پہلے سے موجود تھے بٹ میں نے یہاں سے نیو ریجسٹر کی ہے تاکہ آپ کو پراسس سمجھ آ سکے اس ایکاؤنٹ موجود ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے جن کا نہیں ہے وہ ریجسٹریشن سے سٹارٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل اور پاسورڈ یہاں پہ پوٹ کرنا ہے اور لاغن کر لینا ہے یہاں سے میں نے لاغن کر لیا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس ٹاپ کے اوپر آپشن شور ہے پروفائل بیلڈر کا تو یہاں پہ کچھ وارننگز ہیں آپ ان کو اچھے سے پڑھ لیں ویسے میں نے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر سمجھا دی ہوئی ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو الیجیبیلیٹی کنڈیشنز ہیں اٹیچمنٹس ہیں وہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سمجھا دی ہوئی ہیں تو آپ نے یہاں سے سیمپلی کنٹینیو یور اپلیکیشن پروسس کے آپشن پر کلک کر دینا ہے آپ جیسے ہی وہاں سے لاغن کریں گے تو یہ سکرین آپ کے سامنے آ جائے گی یور اپلینگ فار بی ایس این جینریک ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنا پروفائل بیلڈ کرنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھا رہے تھا ہوں بھٹ اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ سے جابز کاؤنٹر جس کے تیت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے ویڈیو کو اگر ابھی تک لائک نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل نوٹفیکشن کو آن بھی کر لیں تو یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آپ کے ویڈیو لائک کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیو زیادہ ویڈل ہو جاتی ہے تو آپ کو یہاں پہ فری آف کاسٹ تمام انفارمیشن دی جاتی ہیں آپ کے کومنٹس کے ریپلائی بھی کیا جاتا ہے اور آپ کو یہاں پہ میں پورا پراسس بھی سمجھاتا ہوں لیکن آپ لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو لائک بھی نہیں کر رہے ہوتے تو یہ ایک اچھی آرد نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ اسے لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو جائے آپ کے لائک کرنے سے ہماری سپورٹ ہو جاتی ہے جس طرح ہماری ویڈیو سے آپ کی سپورٹ ہوتی ہے تو آپ کے لائک کرنے سے سپورٹ ہوتی ہے تو یہ ریکوئیس ضرور کیا کریں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا فول نیم لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فادر نیم پوٹ کرنا ہے جو آپ کے ریزالٹ کارڈ کے اوپر ہے جنڈر فی میل آپ نے سلیک کیا تھا میرشل سٹیٹس آپ یہاں سے سنگل میریٹ سپریڈ ڈیوٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹو بارت آپ نے یہاں سے کلنڈر کے درو کرنی ہے یہاں پہ ٹو تاؤزن سیمن ہے یہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ سلیک کیا ہے منٹ سلیک کرنا ہے ڈیس سلیک کرنا ہے تو اس طرح سے پوٹ ہو جائے گی ایمیل آپ کا لکھا ہوا ہے کونٹیکٹ نمبر بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیشنیلٹی اس کے بعد دسٹک آف ریزیڈنس آپ کا جو بھی دسٹک آپ نے یہاں سے سلیک کرنا ہے سلیکٹ سی این ای سی اور بے فرم اپنے نمبر یہاں سے سلیک کرنا ہے اگر آپ کے پاس سی این ای سی ہے تو آپ نے یہاں سے سی این ای سی سلیک کرنا ہے اگر آپ کا سی این ای سی ابھی تک نہیں بنا ہوا اور بے فرم ہے تو آپ نے یہاں سے بے فرم سلیک کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ بے فرم کریں گے تو یہاں پہ اپ لوڈنگ کے اندر فرم بھی فرانٹ پکچر اور ڈومیسل آ جائے گا جب آپ یہاں سے آئی ڈی کارڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس سین ایسی فرانٹ پکچر سین ایسی بیک پکچر یہ آپشن بھی اسی قطعہ چینج ہوگے تو یہ مسٹیک آپ نے نہیں کرنی اس کا خیال رکھ لینے ہیں تو یہاں سے آپ نے جو بھی آپ کا ہے اس کے پاس سین ایسی نمبر لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے پرامس لکھا ہوا ہے دسٹرک آف ڈومیسل سلیک کر لینے ہیں جو بھی آپ کا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ریلیجن ایڈریس اپنا لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو اپلوڈ کرنا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا دوبارہ سے ریوائز کر دیتا ہوں یہاں تو آپ کے پاس اریجنل ڈاکومنٹس سکین ہونے چاہیے اگر اریجنل سکین نہیں ہے تو آپ نے فوٹو کاپیز اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کو اپنے ٹیسٹ کروانا ہے پھر آپ نے سکین کر کے اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے پروفائل پکچر اپلوڈ کرنی ہے سین ایسی فرنٹ سائٹ سین ایسی بیک سائٹ دومی سیل فرنٹ سائٹ پکچر یہ آپ کی پانچ سو کے بھی سے کم ہونی چاہیے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جے پی جی یا پی این جی فارمیٹ میں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے سیو انڈ کنٹینیو کر دینا ہے سیو انڈ کنٹینیو کرنے کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کا فارم ایک ہی بار سامیٹ ہوگا سیو بٹن کرنے سے پہلے آپ اچھے سیو پڑھ لیں بعد میں ایڈیٹنگ نہیں ہوگی تو بہتر ہے کہ آپ پہلے ریڈ کر لیں اس کے بعد آپ اس کو سیو کریں یہاں سے آپ نے سیو کر لینا ہے نیکسٹ سیکنڈ سٹیپ ہے اس میں آپ نے ایڈوکیشن اپنی ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے میٹرک ایڈ کرنی ہے یہاں سے میٹرک آپ نے اپنے بورڈ کا نیم سلیک کرنا ہے اس کے بعد اپٹینڈ مارکس ٹوٹل مارکس یہاں سے جو بھی آپ کی ہیں پاسنگ ڈیٹ آپ کے ریزالٹ کارڈ کے اوپر لکھی ہوتی ہے آپ کے ریزالٹ کارڈ کے اوپر ریزالٹ اناؤنس ڈیٹ ہوتی ہے وہی آپ کی پاسنگ ڈیٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے سرٹیفیکیٹ اپلوڈ کرنا ہے یہ بھی سیم اسی طرح یہاں تو آپ ریجنل سکین کر کے اپلوڈ کریں یہاں پھر آپ کا فوٹو کاپی اٹیسٹڈ ہوکے سکین ہوکے ہو اپلوڈ کرنا ہے اسی طرح آپ نے انٹرمیڈیٹ کر لینا ہے اور سی ونٹ کنٹینیو کرنا ہے سٹیپ 3 کے اندر آپ کے پاس انسٹکشن ہے آپ نے ان کو دیکھنا ہے اگر آپ کی جمع کرے گی معلومات غلط مشابہ من گڑت تیین کیا گیا تو آپ کی درکاس محسرت کر دی جائے گی اور کوئی بھی پروگرام جو پہلے سے شروع ہو چکا ہے ختم کر جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے دیکھ لینا ہے یہ آپ کا ترڈ سٹیپ ہے اس کے بعد ہمارا فائنل سٹیپ ہے نیکسٹ پروسس کے لیے وہیں پہ سٹاب ہو گیا تھا اس کا اپشن بھی نہیں تھا تو جیسا کہ میں نے صبح والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ابھی صحیح طرح سے اپلائی نہیں ہو رہا بھٹا آپ کے کمنٹس آ رہے تھے مجھے گروپ کے اندر بھی میسیجز آ رہے تھے کہ سر اپلائی کا پروسس بتا دیں تو ابھی تک یہیں پہ ہو رہا ہے تو میں اس ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کر رہا ہوں اگر آپ نے یہاں تک اپلائی کر لیا ہے تو تھوڑا سا ویڈ کر لیں کل تک انشاءاللہ یہ ہو جائے گا ٹھیک اسی طرح سے جن کا پہلے سے جو لاغن کر رہے ہیں ان کے پاس بھی جوائن کا اپشن آ رہا ہے کچھ سٹوڈنٹس کے پاس جو اپشن آ رہا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کرنٹلی انڈرولڈ کا اس طرح سے مختلف آ رہے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس لیے اس کو یہاں تک لے کے آیا تھا تاکہ آپ کے پاس یہ اپشن آ رہا ہے تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ویڈ کر لیں یہاں پہ رک جائیں اگر یہاں تک آپ کے اپلائی ہو چکی ہے آگے جو کالج کی پریفرنسز بنانی ہے پریفرنس کس طرح سے ہوتی ہیں پریفرنس کے مطلب کیا ہوتا ہے پریفرنس آپ کے میرٹ کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں اگر آپ کا میرٹ کم بن رہا ہے تو آپ نے پریفرنس کس طرح سے سیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ میں نیکس ویڈیو بنا دوں گا اگر پورٹل آج شام تک رات تک کلیر ہو جاتا ہے تو میں کل صبح فرسٹم اپلوڈ کر دوں گا اور اگر فرسٹم نہیں ہوتا ہے سیکنڈ ٹیم تک ہوتا ہے تو انشاءاللہ جیسے کمید ہے کل دوپیر تک یہ پورٹل کلیر ہو جائے گا یہ والے سارے ایشوز بھی کلیر ہو جائیں گے تو میں کل شام تک ویڈیو جیسے ہی ہوتا ہے میں آپ کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے گا میں آپ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اس کے اندر ہم پریفرنس کے متعلق ساری چیزیں ڈسکس کر لیں گے اس کے ساتھ جو ایکسپیکٹڈ میرٹ ہے وہ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا تو ابھی تک کے لئے اتنا ہی ہے آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ یہ تمام انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ